اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو جب ہم اپنے گھر سے کہیں باہر سفر کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے گھر والوں کو بہت چنتہ ہوتی ہے کہ کہیں اس کو کوئی دقت نہ آ جائے لیکن میں آج آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں جب آپ اس دعا کو صبح شام پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ ہر آنے والی تمام بلا مصیبت پریشانی ایکسیڈینٹ اور تمام تکلیفوں سے دور رہیں گے اس لئے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے تمام پیارے دوستوں کے پاس اسے ضرور شیئر کریں دوستو اس دعا کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صبح کو فجر کی نماز پڑھے فجر کی نماز کے بعد آپ اس دعا کو تین مرتبہ پڑھیں اور پھر جب آپ شام میں مغرب کی نماز پڑھیں تو آپ مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو پھر تین مرتبہ پڑھیں دوستو جب آپ اس دعا کو ہر روز پڑھیں گے اور اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی پوری پوری حفاظت کریں گے دوستو میں خود اس دعا کو صبح شام تین تین مرتبہ ضرور پڑھتا ہوں اور یہ ہمارے حضرت کا بتایا ہوا طریقہ ہے تو چلیے اب آپ کو دعا بتا دیتا ہوں اور دعا کیا ہے دوستو دعا اس طرح ہے دوستو دعا کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب میں اس دعا کو پڑھوں جس طرح میں اس کو کہہ رہا ہوں آپ بھی اس ویڈیو کو پاوس کر کے اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں تو چلیے میں آپ کو ایک مرتبہ اور پڑھ کے دکھا دیتا ہوں دوستو آپ کو اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو اس دعا کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنی ہے اور شام میں مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ہر مصیبت تکلیف سے پریشانی سے حفاظت فرمائے آمین دوستو اگر آپ اور کوئی دعا چاہتے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں انشاءاللہ اس پر پھر سے ایک ویڈیو بنائی جائے گی السلام علیکم